قرآن مجید کا 24 سورہ سورہ نور سورہ نور کے مطالق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نور موجودہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کا 24 جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے 102 سورہ ہے یہ سورہ مدینہ منورہ میں نازل ہوا اس سورے کی 35 آیت میں پانچ بار اور پورے سورے میں سات بار لفظ نور استعمال ہوا ہے اسی لیے اسے سورہ نور کہا جاتا ہے اور عربی میں نور روشنی کو کہا جاتا ہے آیت نمبر دو میں زانی اور زانیہ کو سزا کے طور پر سو کوڑے مارنے کا حکم بیان ہوا ہے بظاہر یہ حکم ہر زناکار مرد اور عورت کے لیے ہے حالانکہ روایات کی روشنی میں یہ حکم غیر شادی شدہ افراد کے لیے ہے اور اگر شادی شدہ مرد اور عورت زنا کریں تو ان کی سزا سنگسار کرنا ہے آیت نمبر 36 کے مطابق کچھ گھر ایسے ہیں جن میں صبح و شام ذکرِ الٰہی ہوتا ہے ان گھروں کے مصداق انبیاء علیہ السلام اور حضرت علی علیہ السلام و فاطمہ علیہ السلام کے گھر ہیں بلکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق حضرت علی علیہ السلام و فاطمہ علیہ السلام کا گھر اس آیت مجیدہ کا ست سے نمائع مصداق ہے آیت نمبر 37 میں ایسے لوگوں کا تذکرہ ہے جو تجارت کرنے کے باوجود یادِ خدا سے غافل نہیں ہوتے بلکہ تجارت کے ساتھ ساتھ نماز قائم کرتے ہیں اور زکاة ادا کرتے ہیں روایات کے مطابق اس آیت مجیدہ کے واضح مصداق اہلِ بیت علیہ السلام ہے آیت نمبر 55 میں اللہ نے اپنے صالح بندوں کو زمین پر خلیفہ بنانے کا وعدہ کیا ہے اور دنیا میں خوف کے بعد امن آنے کی خوشخبری دی ہے روایات کے مطابق ان صالح بندوں سے مراد حضرت امام مہدی علیہ السلام اور ان کے انشار جو شخص سورہ نور کی تلاوت کرے اللہ اس کے باطن کو نور ایمان سے منفر کرے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہائیت رہم کرنے والا ہے یہ ایک سورہ ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے اور فرض کیا ہے اور اس میں کھلی ہوئی نشانیاں نازل کی ہیں کہ شاید تم لوگ نصیت حاصل کر سکو الزانیت والزانی فجلدون كل واحل منہما مئت جلدت ولا تأخذکن بهما رعفت فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر وليشہد عذابهما طائفة من المؤمنین زناکار عورت اور زناکار مرد دونوں کو سو سو کڑے لگاؤ اور خبردار دین خدا کے معاملے میں کسی مروت کا شکار نہ ہو جانا اگر تمہارا ایمان اللہ اور روز آخرت پر ہے اور اس سزا کے وقت مومنین کی ایک جماعت کو حاضر رہنا چاہیے الزانی لا ينکح الا زانیتا او مشرکتا والزانیت لا ينکح ہا الا زان او مشرک وحرم ذلك على المؤمنین زانی مرد زانیا یا مشرکہ عورت ہی سے نکاح کرے گا اور زانیا عورت زانی مرد یا مشرک مرد ہی سے نکاح کرے گی کہ یہ صاحبان ایمان پر حرام ہیں اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تومت لگاتے ہیں اور چار گواہ فرام نہیں کرتے ہیں انہیں اسی کوڑے لگاؤ اور پھر کبھی ان کی گواہی قبول نہ کرنا کہ یہ لوگ سرسر فاسق ہیں علاوہ ان افراد کے جو اس کے بعد توبہ کر لیں اور اپنے نفس کی اصلاح کر لیں کہ اللہ بہت زیادہ بخشنے والا اور مہربان ہے اور جو لوگ اپنی بیویوں پر تومت لگاتے ہیں اور ان کے پاس اپنے علاوہ کوئی گواہ نہیں ہوتا ہے تو ان کی اپنی گواہی چار گواہوں کے برابر ہوگی اگر وہ چار مرتبہ قسم کھا کر کہیں کہ وہ سچے ہیں اور پانچتی مرتبہ یہ کہیں کہ اگر وہ چھوٹے ہیں تو ان پر خدا کی لانت ہے پھر عورت سے بھی حد برطرف ہو سکتی ہے اگر وہ چار مرتبہ قسم کھا کر یہ کہیں کہ یہ مرد چھوٹوں میں سے ہے اور پانچتی مرتبہ یہ کہیں کہ اگر وہ صادقین میں سے ہے تو مجھ پر خدا کا غزب ہے اور اگر تم پر خدا کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی اور وہ توبہ قبول کرنے والا صاحب حکمت نہ ہوتا تو اس تحمت کا انجام بہت برا ہوتا بے شک جن لوگوں نے زنا کی تحمت لگائی وہ تم ہی میں سے ایک گروہ تھا تم اسے اپنے حق میں شر نہ سمجھو یہ تمہارے حق میں خیر ہے اور ہر شخص کے لیے اتنا ہی گناہ ہے جو اس نے خود کمایا ہے اور ان میں سے جس نے بڑا حصہ لیا ہے اس کے لیے بڑا عذاب ہے لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا وقالوہذا افق مبین آخر ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم لوگوں نے اس تحمت کو سنا تھا تو مومنین و مومنات اپنے بارے میں خیر کا قمان کرتے اور کہتے کہ یہ تو کھلا ہوا بختان ہے پھر ایسا کیوں نہ ہوا کہ یہ چار گواہ بھی لے آتے اور جب گواہ نہیں لے آئے تو یہ اللہ کے نزدیک بلکل چھوٹے ہیں وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَتِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور اگر خدا کا فضل دنیا و آخرت میں اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جو چرچہ تم نے کیا تھا اس میں تمہیں بہت بڑا عذاب گرفت میں لے لیتا اِذْ تَلَقَوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ جب تم اپنی زبان سے چرچہ کر رہے تھے اور اپنے موز سے وہ بات نکال رہے تھے جس کا تمہیں علم بھی نہیں تھا اور تم اسے بہت معمولی بات سمجھ رہے تھے حالکہ اللہ کے نزدیک وہ بہت بڑی بات تھی وَلَوْ لَا اِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَتَكَلَّمَ بِهَاذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ اور کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب تم لوگوں نے اس بات کو سنا تھا تو کہتے کہ ہمیں ایسی بات کہنے کا کوئی حق نہیں ہے خدایا تو پاک و بے نیاز ہے اور یہ بہت بڑا بہتان ہے اللہ تم کو نصیت کرتا ہے کہ اگر تم صاحبِ ایمان ہو تو اب ایسی حرکت دوبارہ ہرگز نہ کرنا وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اور اللہ تمہارے لیے اپنی نشانیوں کو واضح کر کے بیان کرتا ہے اور وہ صاحبِ علم بھی ہے اور صاحبِ حکمت بھی ہے اِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ صاحبانِ ایمان میں بدکاری کا چرچہ پھیل جائے ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور اللہ سب کچھ جانتا ہے صرف تم نہیں جانتے ہو وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَؤُوْقٌ رَحِيمٌ اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی اور وہ شفیق اور مہربان نہ ہوتا یا ایہا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطْوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعُ خُطْوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبْدًا وَلَاكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ایمان والو شیطان کے نقش قدم پر نہ چلنا کہ جو شیطان کے قدم پر قدم چلے گا اسے شیطان ہر طرح کی برائی کا حکم دے گا اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں کوئی بھی پاک باز نہ ہوتا لیکن اللہ جسے چاہتا ہے پاک و پاکیزہ بنا دیتا ہے اور وہ ہر ایک کی سننے والا اور ہر ایک کے حال دل کا جاننے والا ہے وَلَا يَأْتَلِئُ الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعْتِ أَنْ يُؤْتُوءُ لِلْقُمْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْيَعْفُو وَالْيَصْفَحُو اَلَا تُحِبُّونَ اَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمِ اور خبردار تم میں سے کوئی شخص بھی جسے خدا نے فضل اور وسط عطا کی ہے یہ قسم نہ کھالے کہ قرابتداروں اور مسکینوں اور رائے خدا میں حجرت کرنے والوں کے ساتھ کوئی سلوک نہ کرے گا ہر ایک کو معاف کرنا چاہیے اور درگزر کرنا چاہیے کیا تم یہ نہیں چاہتے ہو کہ خدا تمہارے گناہوں کو بخش دے اور اللہ بے شک بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے اِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ نُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ یقیناً جو لوگ پاکباز اور بے خبر مومن عورتوں پر تحمت لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت دونوں جگہ لانت کی گئی ہے اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے یَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ قیامت کے دن ان کے خلاف ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ پاؤں سب گواہی دیں گے کہ یہ کیا کر رہے تھے یَوْمَ اِذِنْ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُ الْمُبِينَ اس دن خدا سب کو پورا پورا بدلہ دے گا اور لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ خدا یقیناً برحق اور حق کا ظاہر کرنے والا ہے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئیک مبرعون مما يقولون لهم مغفرة ورزق کریم خبیث چیزیں خبیث لوگوں کے لیے ہیں اور خبیث افراد خبیث باتوں کے لیے ہیں اور پاکیزہ باتیں پاکیزہ لوگوں کے لیے ہیں اور پاکیزہ افراد پاکیزہ باتوں کے لیے ہیں یہ پاکیزہ لوگ خبیث لوگوں کے اتحامات سے پاک و پاکیزہ ہیں اور ان کے لیے مغفرت اور باعزت رزق ہے ایمان والو خبردار اپنے گھروں کے علاوہ کسی کے گھر میں داخل نہ ہونا جب تک کہ صاحب خانہ سے اجازت نہ لے لو اور انہیں سلام نہ کر لو یہی تمہارے حق میں بہتر ہے کہ شاید تم اس سے نصیت حاصل کر سکو فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَلِخُنُوغَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمْ اُرْجِعُوا فَارْجِعُوهُ وَأَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ پھر اگر گھر میں کوئی نہ ملے تو اس وقت تک داخل نہ ہونا جب تک اجازت نہ مل جائے اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس چلے جانا کہ یہی تمہارے لئے زیادہ پاکیزہ عمر ہے اور اللہ تمہارے عمال سے خوب بخبر ہے لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبِدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ تمہارے لئے کوئی حرج نہیں ہے کہ تم ایسے مکانات میں جو غیر آباد ہیں اور جن میں تمہارا کوئی سامان ہے داخل ہو جاؤ اور اللہ اس کو بھی جانتا ہے جس کا تم اظہار کرتے ہو اور اس کو بھی جانتا ہے جس کی تم پردہ پوشی کرتے ہو قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُبُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَضُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَذْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْمَعُونَ اور پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنین سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں کہ یہی زیادہ باقیزہ بات ہے اور بے شک اللہ ان کے کاروبار سے خوب باخبر ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْبُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَضْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُوبِهِنَّ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبْعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أو آباء بعولتِهِنَّ أو أبناءِهِنَّ أو أبناءِ بعولتِهِنَّ أو إخوانِهِنَّ أو إخوانِهِنَّ أو بني إخوانِهِنَّ أو بني أخواتِهِنَّ أو نسائِهِنَّ أو مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اور مومنات سے کہہ دیجئے کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور اپنی عفت کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کا اظہار نہ کریں علاوہ اس کے جو اس خود ظاہر ہے اور اپنے دبٹے کو اپنے گریبان پر رکھیں اور اپنی زینت کو اپنے باپ دادا شوہر شوہر کے باپ دادا اپنی اولاد اور اپنے شوہر کی اولاد اپنے بھائی اور بھائیوں کی اولاد اور بہنوں کی اولاد اور اپنی عورتوں اور اپنے غلام اور کنیزوں اور ایسے تابع افراد جن میں عورت کی طرف سے کوئی خواہش نہیں رہ گئی ہے اور وہ بچے جو عورتوں کے پردے کی بات سے کوئی سروکار نہیں رکھتے ہیں ان سب کے علاوہ کسی پر ظاہر نہ کریں اور خبردار اپنے پاؤں پٹک کر نہ چلیں کہ جس زینت کو چھپائے ہوئے ہیں اس کا اظہار ہو جائے اور صاحبان ایمان تم سب اللہ کی بارکاہ میں توبہ کرتے رہو کہ شاید اسی طرح تمہیں فلاح اور نجات حاصل ہو جائے وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَا مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ اِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ اور اپنے غیر شادی شدہ آزاد افراد اور اپنے غلاموں اور کنیزوں میں سے باس علایت افراد کے نکاح کا احتمام کرو کہ اگر وہ فقیر بھی ہوں گے تو خدا اپنے فضل و کرم سے انہیں مالدار بنا دے گا کہ خدا بڑی وسط والا اور صاحب علم ہے وَالْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِمَّا لِلَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِقْرَاجِهِمْ نَغَفُورٌ رَحِيمٌ اور جو لوگ نکاح کی وسط نہیں رکھتے ہیں وہ بھی اپنی افت کا تحفظ کریں یا تک کہ خدا اپنے فضل سے انہیں غریب بنا دے اور جو غلام و کنیز مقادبت کے طلبگار ہیں ان میں خیر دیکھو تو ان سے مقادبت کر لو بلکہ جو مال خدا نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے کچھ انہیں بھی دے دو اور خبردار اپنی کنیزوں کو اگر وہ پاگ دامنی کی خواہش مند ہیں تو زنہ پر مجبور نہ کرنا کہ ان سے زندگانی دنیا کا فائدہ حاصل کرنا چاہو کہ جو بھی انہیں مجبور کرے گا خدا مجبوری کے بعد ان عورتوں کے حق میں بہت زیادہ بخشنے والا اور مہربان ہے اور ہم نے تمہاری طرف اپنی کھلی ہوئی نشانیاں اور تم سے پہلے گزر جانے والوں کی مثال اور صاحبان تقویٰ کے لیے نصیت کا سامان نازل کیا ہے اللہ نور السماوات والارد مثل نوره كمشکات فيها مصباح المصباح في زجاجة المصباح في زجاجة کائم زیادہ کانا کوکب دری یقاقد من شجرہ مبارکہ یقاقد من شجرہ مبارکہ زیتونت لا شرقیت ولا غربيت یکاد زیتها یضیئ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارُ نورٌ عَلَى نُور يَهْدِ اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے اس کے نور کی مثال اس تاخ کی ہے جس میں چراہ ہو اور چراہ شیشے کی قندیل میں ہو اور قندیل ایک چگمکات ستارے کے مانند ہو جو زیتون کے بابرہ کا درخص سے روشن کیا جائے جو نہ مشرق والا ہو نہ مغرب والا اور قریب ہے کہ اس کا روغن بھڑک اٹھے چاہے اسے آگ مس بھی نہ کرے یہ نور بالائے نور ہے اور اللہ اپنے نور کے لیے جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے اور اسی طرح مثالیں بیان کرتا ہے اور وہ ہر شیع کا جاننے والا ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فی غسمہو یسبح لگو فی غاب الغدو والآصاد یہ چراخ ان گھروں میں ہے جن کے بارے میں خدا کا حکم ہے کہ ان کی بلمدی کا اعتراف کیا جائے اور ان میں اس کے نام کا ذکر کیا جائے کہ ان گھروں میں صبح و شام اس کی تسبیح کرنے والے ہیں رجال لا تلہیهم تجارت وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمَنْ تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارِ وہ مرد جنہیں کاروبار یا دیگر خرید و فروخت ذکر خدا قیام نماز اور ادائے زکاة سے غافل نہیں کر سکتی یہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن کے حوز سے دل اور نگاہیں سب اُلٹ جائیں گی لِيَجِزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ تاکہ خدا انہیں ان کے بہترین آمال کی جزا دے سکے اور اپنے فضل سے مزید اضافہ کر سکے اور خدا جسے چاہتا ہے رزق بے حساب عطا کرتا ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيْعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِلُهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ اور جن لوگوں نے کفر اختیار کر لیا ان کے آمال اس ریت کے ماند ہیں جو چٹیل میدان میں ہو اور پیاسا اسے دیکھ کر پانی تصور کرے اور جب اس کے قریب پہنچے تو کچھ نہ پائے بلکہ اس خدا کو پائے جو اس کا پورا پورا حساب کر دے کہ اللہ بہت جلد حساب کرنے والا ہے اَوْكَ ظُلُمَاتٍ فِي بَحْلِ الْلُّجِّينَ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ سَحَابٍ ظُلُمَاتٍ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ اِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَن لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُورًا یا ان آمال کی مثال اس گہرے دریاء کی تاریخیوں کی ہے جسے ایک کے اوپر ایک لہر ڈھاک لیں اور اس کے اوپر تہ پتہ بادل بھی ہوں کہ جب وہ اپنے ہاتھ کو نکالے تو تاریخی کی بنا پر کچھ نظر نہ آئے اور جس کے لیے خدا نور نہ قرار دے اس کے لیے کوئی نور نہیں ہے اَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتِ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ کے لیے زمین و آسمان کی تمام مخلوقات اور فضا کے صف بستہ طائر سب تسبیح کر رہے ہیں اور سب اپنی اپنی نماز اور تسبیح سے باخبر ہیں اور اللہ بھی ان کے عمال سے خوب باخبر ہیں وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرِ اور اللہی کے لیے زمین و آسمان کی ملکیت ہے اور اسی کی طرف سب کی بازگشت ہے اَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَ الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَتَرَ الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَمْ مَنْ يَشَاءُ یَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا ہی عبر کو چلاتا ہے اور پھر انہیں آپس میں جوڑ کر تہ بطے بنا دیتا ہے پھر تم دیکھو گے کہ اس کے درمیان سے بارش نکل رہی ہے اور وہ اسے آسمان سے برف کے پہاڑوں کے درمیان سے برساتا ہے پھر جس تک چاہتا ہے پہنچا دیتا ہے اور جس کی طرف سے چاہتا ہے موڑ دیتا ہے اس کی بجلی کی چمک اتنی تیز ہے کہ قریب ہے کہ آنکھوں کی بینائی ختم کر دے يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالْنَّهَارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُلِي الْأَبْصَارِ اللہ ہی رات اور دن کو الٹ پلٹ کرتا رہتا ہے اور یقیناً اس میں صاحبانِ بسارت کے لیے سامانِ عبرت ہے واللہ خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشی على بطنه فمنهم من يمشی على بطنه ومنهم من يمشی على رجلین ومنهم من يمشی على أربع اور اللہ ہی نے ہر زمین پر چلنے والے کو پانی سے پیدا کیا ہے پھر ان میں سے بعض پیٹ کے بل چلتے ہیں اور بعض دو پیروں پر چلتے ہیں اور بعض چاروں ہاتھ پیر سے چلتے ہیں اور اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے کہ وہ ہر شئے پر قدرت رکھنے والا ہے لَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ یقیناً ہم نے واضح کرنے والی آیتیں نازل کی ہیں اور اللہ جسے چاہتا ہے صراطِ مستقیم کی ہدایت دے دیتا ہے وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَدْلَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكِ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور رسول پر ایمان لے آئے ہیں اور ان کی اطاعت کی ہے اور اس کے بعد ان میں سے ایک فریق مو پھیر لیتا ہے اور یہ واقعاً صاحبان ایمان نہیں ہے وَإِذَادُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ اور جب انہیں خدا اور رسول کی طرف بلائے جاتا ہے کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں تو ان میں سے ایک فریق کنارہ کش ہو جاتا ہے وَإِن يَكُن لَهُمُ الْحَقُ يَأْتُوا إِلَيْهِمُ الذْعِنِينَ حالانکہ اگر حق ان کے ساتھ ہوتا تو یہ سر جھکائے ہوئے چلے آتے اَفِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ أَمِرْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحْيِفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَائِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ تو کیا ان کے دلوں میں کفر کی بیماری ہے یا یہ شک میں مبتلا ہو گئے ہیں یا انہیں یہ خوف ہے کہ خدا اور رسول ان پر ظلم کریں گے حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ خود ہی ظالمین ہیں اِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَائِكَ هُو الْمُفْلِحُونَ مومنین کو تو خدا اور رسول کی طرف بلائے جاتا ہے کہ وہ فیصلہ کریں گے تو ان کا قول صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی اور یہی لوگ در حقیقت فلاح پانے والے ہیں وَمَنْ يُطْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَائِكَ هُمُ الْفَائِذُونَ اور جو بھی اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا اور اس کے دل میں خوف خدا ہوگا اور وہ پرحیزگاری اختیار کرے گا تو وہی کامیاب کہا جائے گا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَارِهِمْ لَإِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اور ان لوگوں نے باقاعدہ قسم کھائی ہے کہ آپ حکم دے دیں گے تو یہ گھر سے باہر نکل جائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ قسم کی ضرورت نہیں ہے عمومی قانون کے بطابق اطاعت کافی ہے کہ یقیناً اللہ ان آماز سے باخبر ہے جو تم لوگ انجام دے رہے ہیں قُلْ اَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولِ فَإِن تَوَلَّوْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَلُو وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينِ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو پھر اگر انحراف کروگے تو رسول پر وہ ذمہ داری ہے جو اس کے ذمہ رکھی گئی ہے اور تم پر وہ مسئولیت ہے جو تمہارے ذمہ رکھی گئی ہے اور اگر تم اطاعت کروگے تو ہدایت پا جاؤگے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمہ واضح تبلیغ کے سوا اور کچھ نہیں ہے وَعْدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَائِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ اللہ نے تم میں سے صاحبان ایمان و عمل صالح سے وعدہ کیا ہے کہ انہیں روح زمین میں اسی طرح اپنا خلیفہ بنائے گا جس طرح پہلے والوں کو بنایا ہے اور ان کے لیے اس دین کو غالب بنائے گا جسے ان کے لیے پسندیدہ قرار دیا ہے اور ان کے خوف کو عمر سے تبدیل کر دے گا کہ وہ سب صرف میری عبادت کریں گے اور کسی طرح کا شرک نہ کریں گے اور اس کے بعد بھی کوئی کافر ہو جائے تو درحقیقت وہی لوگ فاسق اور بدکندار ہیں وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآَاتُ الزَّكَاةَ وَأَطِعُ الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اور نماز قائم کرو زکاة عدا کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو کہ شاید اسی طرح تمہارے حال پر رحم کیا جائے لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرِ خبردار یہ خیال نہ کرنا کہ کفر اختیار کرنے والے زمین میں ہم کو آجز کر دینے والے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بدترین انجام ہے یا ایہا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتِ من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم طوافون علیکم بعضكم على بعض کذالک يبین اللہ لكم الآیات واللہ علیم حکیم ایمان والو تمہارے غلام و کنیز اور وہ بچے جو ابھی سن بلوغ کو نہیں پہنچے ہیں ان سب کو چاہیے کہ تمہارے پاس داخل ہونے کے لیے تین اوقات میں اجازت لیں نمازِ صبح سے پہلے اور دوپہر کے وقت جب تم کپڑے اتار کر آرام کرتے ہو اور نمازِ عشاء کے بعد یہ تین اوقات پردے کے ہیں اس کے بعد تمہارے لیے یا ان کے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ ایک دوسرے کے پاس چکر لگاتے رہیں کہ اللہ اسی طرح اپنی آیتوں کو واضح کر کے بیان کرتا ہے اور بے شک اللہ ہر شئے کا جاننے والا اور صاحبِ حکمت ہے وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوكَ مَسْتَأْذَنَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آیَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اور جب تمہارے بچے حبدِ بلوغ کو پہنچ جائیں تو وہ بھی اسی طرح اجازت لیں جس طرح پہلے والے اجازت لیا کرتے تھے پروردگار اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیتوں کو واضح کر کے بیان کرتا ہے کہ وہ صاحبِ علم بھی ہے اور صاحبِ حکمت بھی ہے وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ لَا تِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ اَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِینَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اور ضعیفی سے بیٹھ رہنے والی عورتیں جنہیں نکاح سے کوئی دلجسپی نہیں ہے ان کے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ اپنے ظاہری کپڑوں کو الگ کر دیں بشرتے کے زینت کی نمائش نہ کریں اور وہ بھی عفت کا تحفظ کرتی رہیں کہ یہی ان کے حق میں بھی بہتر ہے اور اللہ سب کی سننے والا اور سب کا حال جاننے والا ہے ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم ان تأکنوا من بیوتكم او بیوت آبائكم او بیوت امهاتكم او بیوت اخوانكم او بیوت اخواتكم او بیوت اخوانكم او بیوت اخواتكم او بیوت اعمامكم او بیوت عماتكم او بیوت اخوالكم او بیوت خالاتكم او ما ملكتم مفاتحه او صديقكم ليس عليكم جناح ان تأکنوا جميعا او اشتاتا فاذا دخلتم بیوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبین الله لكم الآيات لعلكم تعقلون نابینا کے لئے کوئی حرج نہیں ہے اور لنگڑے آدمی کے لئے بھی کوئی حرج نہیں ہے اور مریض کے لئے بھی کوئی عیب نہیں ہے اور خود تمہارے لئے بھی کوئی گناہ نہیں ہے کہ اپنے گھروں سے یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے یا اپنی ماں اور نانی دادی کے گھروں سے یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے یا اپنی بہنوں کے گھروں سے یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے یا اپنی پھپیوں کے گھروں سے یا اپنے مامووں کے گھروں سے یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے یا جن گھروں کی کنجیاں تمہارے اختیار میں ہیں یا اپنے دوستوں کے گھروں سے کھانا کھالو اور تمہارے لیے اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ سب مل کر کھاؤ یا متفرق طریقے سے کھاؤ بس جب گھروں میں داخل ہو تو کم از کم اپنے ہی اوپر سلام کر لو کہ یہ پروردگار کی طرف سے نہایت ہی مبارک اور پاکیزہ طوفہ ہے اور پروردگار اسی طرح آیتوں کو واضح طریقے سے بیان کرتا ہے کہ شاید تم عقل سے کام لے سکو انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ انَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَ كَأُولَائِكَ انَّ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اَسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ مومنین صرف وہ افراد ہیں جو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتے ہوں اور جب کسی اجتماعی کام میں مصروف ہوں تو اس وقت تک کہیں نہ جائیں جب تک اجازت حاصل نہ ہو جائے بے شک جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت حاصل کرتے ہیں وہی اللہ اور رسول پر ایمان رکھتے ہیں لہٰذا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی خاص حالت کے لیے اجازت طلب کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کو چاہیں اجازت دے دیں اور ان کے حق میں اللہ سے استغفار بھی کریں کہ اللہ بڑا غفور اور رحیم ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذین يتسللون منكم لواذا فليحذر الذین يخالفون عن امره ان تصیبهم فتنة او يصیبهم عذاب اليم مسلمانوں خبردار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح نہ پکارا کرو جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکار دے ہو اللہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو تم میں سے خاموشی سے کھسک جاتے ہیں لہٰذا جو لوگ حکم خدا کی مخالفت کرتے ہیں وہ اس امر سے ڈریں کہ ان تک کوئی فتنہ پہنچ جائے یا کوئی دردناک عذاب نازل ہو جائے اور یاد رکھو کہ اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کی کل کائنات ہے اور وہ تمہارے حالات کو خوب جانتا ہے اور جس دن سب اس کی بارگاہ میں پلٹا کر لائے جائیں گے وہ سب کو ان کے عمال کے بارے میں بتا دے گا کہ وہ ہر شئے کا جاننے والا ہے